دیش اور دنیا کی بیس بڑی خبریں شدہ مرڈر کیس میں دلی پولیس کی ٹیم دلی ممبئی کے بعد اب گروگرام میں بھی چھان بین کر رہی ہے گروگرام میں دلی پولیس کی ٹیم آفتاب کے پرانے آفیس پہنچی جہاں آفیس کے پاس کے جنگل میں اس نے چھان بین کی ہے پولیس کو کچھ ثبوت بھی ملے ہیں جسے پولیس اپنے ساتھ لے گئی شدہ مرڈر کیس کی جانچ کا دائرہ اب دلی اور ممبئی سے نکل کر ہمارچر پردیش اور اتراخند تک بڑھ چکا ہے دلی پولیس کی ٹیم آفتاب کو ہمارچر پردیش اور اتراخند بھی لے کر جائے گی بتایا جا رہا ہے کہ دلی پولیس آفتاب کو دہرہ دون لے جا سکتی ہے پولیس کے مطابق آفتاب نے پوچھتاچ میں شوکے کچھ ٹکڑے دہرہ دون میں پھینکنے کی بھی بات مانی ہیں آفتاب کی حیبانیت سے جڑے شدہ کی پہلی تصویر سامنے آئی ہے شدہ کے ایک دوست نے ایک تصویر مہیا کر آئی ہے جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ کس طرح شدہ کو آفتاب پوری طرح سے پیٹتا تھا تصویر میں شدہ کے گلے اور چہرے پر چوٹ کے نشان دکھائی دے رہے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ فوٹو دسمبر دوہزار بیس کی ہے جب شدہ کو علاج کے لیے وسائی کے ایک اسپتال میں بھرتی کروایا گیا تھا مہراشتر کے ناسک میں چھاتراؤں کے دو گھٹوں کے بیٹ جم کر مارپیٹ ہوئی ہے سڑک پر چھاتر آئیں ایک دوسرے پر تھپڑ برساتی نظر آئیں اس دوران بھی سڑک پر چھاتر آئیں ایک دوسرے کے بال کھینستی دکھائی دی کافی دیر تک کہ یہاں افرا تفریقہ ماحول بنا رہا آس پاس میں موجود لوگ تماشبین بنے رہے مارپیٹ دیکھتے رہے کسی نے بھی انہیں شانت کرانے کی کوشش نہیں کی جھارکھن کے دنباد میں ایک بار پھر سے عوید کوئلے کھنن کے دوران حادثہ ہو گیا ہے یہاں کافہ سارا علاقے میں اچانک زمین دھس گئی ہے جس کی وجہ سے قریب سو میٹر کے علاقے میں درارے آ گئی ہے حادثے کے بعد ملبے میں درجنوں مزدوروں کے بھنسے ہونے کیا شنگ کا ظاہر کی جا رہی ہے وہیں حادثے کے شکار لوگوں کے ریس کیو کرنے کیلئے ٹیمیں بنائی گئی ہے زمین بھرائی اب شروع کر دی گئی ہے مدبردیش کی کھرگون میں اتکرمن کے خلاف کڑی کاروائی کی گئی ہے یہاں پرشاسن نے عوید روب سے بنے پٹرول پوم سمیت چار گودام پر بلڈوزر چلا کر اسے دھوست کر دیا اس دوران موقع پر بھاری سنکھیا میں پولیس بل اور پرشاسنک ادھیکاری بھی موجود رہے بتایا گیا کہ عوید نرمان کو ہٹانے کے لیے پرشاسن کی اور سے مالکوں کو پہلے نوٹس دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود عوید غبضہ نہیں ہٹایا گیا اور اس کے بعد آخر کار یہ توڑک کاروائی کی گئی مدبردیش کے دیواس میں پولیس نے تاب اور توڑک کاروائی کرتے ہوئے ریپ کے آروپی کی عوید دھکان کو ڈھاہا دیا ہے دراصل پولیس کو آروپی کے خلاف ایک شکایت ملی تھی جس میں محلہ نے آروپی پر ریپ کا آروپ لگایا ساتھی ساتھ ریپورٹ درج کروانے پر جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی تھی شکایت ملتے ہی حرکت میں پولیس آئی اور آروپی کو محض چھے گھنٹے کے اندر ہی پکڑ دیا گیا اور کوٹ میں اس کے بعد اسے پیش کیا گیا جہاں اسے نیائی خراست میں بھیجا گیا ہے بیہار کے روتاس میں آرجیڈی ویدائک فتح بہادر سنگھ کے خلاف آئیکر ویبھاگ نے کڑی کاروائی کی ہے آئیٹی کی ٹیم ویدائیہ کے گھر پہنچی اور تلاشی شروع کی اس کے ساتھ ہی ساتھ آئیکر ویبھاگ کے کرمچاریوں نے فتح بہادر سنگھ کے ہوتیل میں بھی چھاپے ماری کی ہے اس دوران ہوتیل کو گراہکوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ آئے سے زیادہ سمپتی کے معاملے میں یہ کاروائی کی گئی ہے اتر پردیش کے بہرائیز میں لڑکی کی موت پر غصائے پریوار والوں نے ویروت پردیشن کیا ہے پریوار والوں نے لڑکی کے شہو کو تھانے میں کے باہر رکھ کر کے پردیشن کیا پریشاسن پر لاپروہی کا عروپ لگایا بتایا جا رہا ہے کہ پریوار والے بیمار لڑکی کا اسپتال میں علاج کروانے سے پہلے اسے کسی تانتری کے پاس لے گئے تھے جہاں اس لڑکی سے ریب کی واردات کو انجام دیا گیا اور اب اسپتال میں لڑکی کو بھرتی کر آیا گیا تو وہاں اس کی موت ہو گئی یوپی کے اٹاوہ میں سپھائی کے دوران کار میں آگ لگ گئی کچھ ہی منٹوں میں یہ کار پوری طرح سے جل کر راک ہو گئی ہے بتایا گیا کہ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے جس کے چپیٹ میں آ کر کئی دور تک کہ یہ اس کی لپٹیں اٹھتی رکھائی دی وہیں بھیشن آگ کی وجہ سے آس پاس کالے دھویں کا گوبار چھا گیا آس پاس موجود لوگوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن تب تک کہ کار پوری طرح سے جل چکی تھی جمہ کشمیر میں برفباری کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور اس بیچ پنچ میں چار دنوں کے بعد مغل روڈ کو یاتایات کے لیے کھول دیا گیا ہے پچھلے کئی دنوں سے برفباری کی وجہ سے یاتایات پوری طرح سے ٹھپ تھا جس میں لوگوں کو آنے جانے میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا پرشاسن کی اور سے راستے سے برف اٹھانے کا کام تیزی سے کیا جا رہا ہے وہیں اس راستے سے گزرنے والے لوگوں سے پرشاسن نے بھی سعودھانی بھرتنی کی اپیل کی ہے آتنکی فنڈنگ روکنے کے لیے ڈلی میں نو منی فور ٹیرر ویشہ پر گلوپل کانفرنس کا ایوجن کیا گیا ہے پی ایم موڈی نے سمیلن میں سمبودھت کیا اور پاکستان کا نام لیے بغیر آتنکواد کو سٹیٹ سپانسر نہیں کرنا چاہیے اس بات کبھی آروپ لگایا ہے ساتھی ساتھ ویچارک سپورٹ نہیں کرنا چاہیے یہ بات بھی پی ایم موڈی نہیں کہی انہوں نے کہا کہ آتنکواد کے خاتمے کے لیے اس کا نیٹ ورک توڑنا بہت ضروری ہے گجرات کے صورت میں بی جے پی ادھاکش جے پی نڈا نے ریلی کی ہے اور ویپکش کی پارٹیوں پر جم کر حملہ بولا ہے سمبودھن کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ ویپکش کی پارٹیوں نے صرف ووڈ بینک کی راجنیتی کی ہے اور دیش کو باٹنے کا کام کیا ہے وہیں انہوں نے کہا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواز کے منتر پر ہم کام کر رہے ہیں اور پی ایم موڈی نے دیش کو سرکشہ دی ہے گجرات کے موربی میں اترپردیش کے مکھے منتری یوگی آدیتیناتھ نے ریلی کی اور کانگریس پر جم کر نشانہ ساتھا انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس آستھا کا سممان نہیں کرتی بی جے پی نے ایودھا میں رام مندر اور کاشی میں وشونات دھام تیار کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کانگریس ستہ میں ہوتی تو یہ کاشی میں وشونات دھام نہیں بن سکتا تھا اور نہ ہی جمہو کشمیر سے انوچھے تین سا ستر کو ہٹایا جا سکتا تھا گجرات کے صورت میں چنانوی سبح کے بعد کیندری منتری انہوں راک تھاکور کا کانگریس پر بڑا حملہ انہوں راک تھاکور نے کہا کہ کانگریس دیش کو ٹکڑے کرنے کی مانسکتہ رکھتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ راہول گاندھی ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے ساتھ تیاترہ کر رہے ہیں وہ کبھی ہندو آتنکواد کی بات کرتے ہیں کبھی بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی منشہ رکھنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اب ویر ساور کر کے اوپر سوال بھی کھڑے کیے جا رہے ہیں ڈلی نگر نگم چنانو کو لے کر کے بی جے پی نے تیاری تیز کر دی ہے ایم سی ڈی چنانو کے مدنے نظر بی جے پی نے آج چالیس سٹار پرچارکوں کے لسٹ جاری کی ہے جس میں راشتی ادھاکش جے پی نڈڈا سمیت گیارے کندری منتریوں کے نام شامل ہیں وہیں یوگی آدھی تینات سمیت چار مکھے منتری اور اوپ مکھے منتری کشو پرزاد موریس شلکو مار موڈی کو بھی سٹار پرچارک کے طور پر لسٹ میں شامل کیا گیا ہے گجرات میں بی جے پی کا پرچار ابھیان تیز ہو گیا ہے ویدان سبا چناؤں میں بلڈوزر کی اینٹری ہو گئی ہے صورت میں بی جے پی کے کاری کرتا بلڈوزر میں چناؤں پرچار کے لیے پہنچے ہیں بھیڑ لوگوں کی کافی دیکھی گئی ہے آج اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدھی تینات گجرات میں تاور توڑ چناؤں بھی ریلی کو کر رہے ہیں اور اس ریلی میں پہلے کاری کرتا بلڈوزر لے کر کے ان کے پرچار ابھیان میں شامل ہوئے ہیں ڈلی نگر نگم چناؤں کی تیاریوں کی بھی جوٹی آم آدمی پارٹی کو بڑا جھٹکا لگا ہے اوپراج پال وینے کو مارسک سینہ نے ڈائلوگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیشن آف ڈلی کے اپاد دیکش جیسمن شاہ کو ان کے پت سے ہٹا دیا ہے ایل جی کے آدیش کے بعد ڈی ڈی سی اے کے اپاد دیکش کے کاریلے کو بھی سیل کر دیا گیا ہے ساتھی ساتھ ایل جی نے انہیں جانے والی دھی جانے والی تمام صوبی دھاؤں پر بھی روک لگا دی ہے ایران میں پردیشن کے دوران آگزنی اور ہنسہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے ترسٹھ دنوں سے جارے ہجاب کے خلاف پردیشن میں پردیشن کاریوں نے کئی شہروں میں آگزنی کی ہے رازدانی تیران میں پردیشن کاریوں نے ایک بینک کو ہی آگ کے حوالے کر دیا ستہ دھاری نیتا کے دفتر میں بھی آگ لگا دی گئی اس کے ساتھی ساتھ غصہ پردیشن کاریوں نے سرکشابل کے واہن کو بھی آگ کے حوالے کر دیا ہے